وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عِلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ہر قسم کی حمد و ثنہ تعریف و ستائش بڑائی اور بزرگی عظمتوں کی بریائی صرف اللہ رب العالمین کے لئے لائق اور زیبہ ہے درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات آج خدبِ جمعہ کا موضوع ہے سوشل میڈیا اور گناہگار آنکھ ہیں اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں میں ایک عظیم ترین نعمت آنکھ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خوران میں کیا ہے عَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنَ عَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنَ جا سکتا ہے سور ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان آخیں اور دل بنائے یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم بہت کم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے اوپر ہیں کسی بھی شکل میں ہو خیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا زُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَيْدٍ عَنِ النَّعِيمِ خیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا وَلَا تَخْفُمَا لَيْسَ لَكَبِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ کُلُّ اُلَائِكَ کَانَ عَنْهُمَ سُؤُولَ جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو ایسی چیز کے پیچھے مت پڑھو یاد رکھو کہ تمہارے کان تمہاری آخیں اور تمہارے دل و دماغ سے متعلق خیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے ان نعمتوں کا کہاں استعمال کیا صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا ہم اپنے کانوں کا استعمال کہاں کرتے تھے آخوں سے کیا دیکھتے تھے دل و دماغ کا استعمال کہاں کرتے تھے خیامت کی دن اللہ ہم سے سوال کرے گا تو آخ یا اللہ علمین کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا صحیح بخاری میں یاد رکھو کہ تمہارے اوپر تمہاری آخ کا بھی حق ہے آخ کا حق عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ ہوتلنہوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا کہ وہ رات بھر تحجد کی نماز پڑھتے ہیں دن میں مسلسل روزہ رکھتے ہیں نفل روزہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر نصیحت کی اور کہا فلا تفعل ایسا مت کرو تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے تمہاری آخ کا حق ہے تم سے ملاقات کرنے والے تمہارے پاس آنے والے مہمانوں کا حق ہے تمہاری بیوی کا حق ہے اس لئے رات میں سو بھی اور رات میں خیام اللہ لیل بھی کرو دن میں کبھی نفلی روزہ رکھو اور کبھی افطار کرو یعنی گیپ کر دیا کرو مسلسل روزہ مت رکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخ کا بھی ہمارے اوپر حق بیان کیا ہے آخ کا حق یہ ہے کہ ہم اپنی آخوں کا صحیح استعمال کریں اپنی آخوں سے اس کائنات میں جو اللہ کی خدرت کی نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو دیکھ کر کے ان سے عبرت اور نصیت حاصل کریں ان میں غور و فکر کریں خرال مجید میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ افلا تمسرون کیا بات ہے کہ تم لوگ اللہ کی نشانیوں میں اللہ کی نشانیوں کو کیوں نہیں دیکھتے افلا ینظرون الالعبلی کئی فا خلقت کیوں نہیں لوگ اوٹ کی طرف دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوٹ کو کیسے پیدا کیا ہے آسمان کی طرف کیوں نہیں نظر ڈالتے کہ آسمان کو کیسے بھلند کیا گیا ہے زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ اس زمین کو کیسے اللہ نے بچھایا ہے تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن مجید میں اپنی نشانیوں میں غور و فکر کرنے ان کو دیکھ کر کے ان سے عبرت اور نصیت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے آن کا حق یہ بھی ہے کہ ہم اپنے جسم کو اپنی آن کو آرام پہنچائیں ہمیشہ اپنے آپ کو کاموں میں مشغول رکھنا اور اپنے آپ کو تھکانا یہ آن کے حق کے خلاف آن کا حق یہ ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں فواہش سے منقرات سے بےہیائی کے کاموں سے گندی چیزوں سے اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور آن کا حق یہ بھی ہے کہ جو بھی آن کو تکلیف دینے والی چیزیں ان سے اپنے آپ کو اپنے آنکھوں کو محفوظ رکھیں یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا کے اس زمانے میں سوشل میڈیا کے اس زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آنکھوں سے جتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں ہمارے پورے جسم سے اتنے گناہ سرزد نہیں ہوتے ہیں انسان سے سرزد ہونے والے اس وقت ان حالات میں جہاں سوشل میڈیا کا انسان بڑی تیزی سے کسرت سے استعمال کرتا ہے سب سے زیادہ ہم سے سرزد ہونے والے گناہوں کا تعلق سوشل میڈیا ہے اور ہماری آنکھ ہے اس لئے کہ آج مرد عورت نوجوان بچے لڑکے لڑکیاں ہر ایک کے ہاتھوں میں موبائل فون اور موبائل فون میں انٹرنیٹ کی بہترین سہولت بہت کم ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا سے جڑے ہوں اور آنکھوں کے زنا سے آنکھوں کی فتنے سے آنکھوں کی برائی سے وہ محفوظ اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جن کو محفوظ رکھا ہے وہ محفوظ ہوں گے ورنہ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے انٹرنیٹ کا استعمال کرنے والے اکثر لوگ آنکھوں کے فتنے میں ملوث ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زنا صرف یہ ہے کہ آدمی شرمگاہ سے زنا کرے نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طریقے سے انسان شرمگاہ سے زنا کرتا ہے اسی طرح سے آنکھیں بھی زنا کرتی آنکھیں بھی زنا کرتی ہاتھ زنا کرتے ہیں خدم زنا کرتے ہیں آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا آنکھوں کا زنا زناہا ان نظر کسی غیر مہرم عورت کو کسی اجنبی عورت کو کسی اجنبی لڑکی کو شہوت کی نظر سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے کان بھی زنا کرتے ہیں اور کانوں کا زنا کیا ہے غلط چیزوں کو لذت کے ساتھ لذت کے ساتھ شہوت کے ساتھ اپنے کانوں سے غلط چیزوں کو سننا یہ کانوں کا زنا ہے زبان کا زنا نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی غیر مہرم عورت سے کسی اجنبی لڑکی سے زبان سے بات کرنا شہوت کی گفتگو کرنا یہ زبان کا زنا ہے ہاتھ زنا کرتے ہیں ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے خدم زنا کرتے ہیں برائی کے لیے اپنے خدم کو آگے بڑھانا برائی کی طرف چل کر کے جانا یہ پیر کا اور خدم کا زنا ہے آپ ذرا تصور کرجئے سوشل میڈیا کے اس زمانے میں جہاں ہر انسان انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے ایسے دور میں انٹرنیٹ پر اور جو ہم اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں گلی اور محلے میں بازاروں میں روڈ پر ہر چہار جانب فہاشی بےہیائی اریانیت ننگاپن کا ایک طوفان ہے ہر طرف گندگی بھری ہوئی ہے ایسے وقت میں ہمیں اپنے نظروں کی حفاظت کرنا اور اپنی نظر کی گندگیوں سے نظر کی نظر کے فتنوں سے نظر کے زنا سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہو گئی ہے اسی لئے خران مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مردوں اور خواتین کو سب کو حکم دیا سور نور کے آیت نمبر تیس اور یکتیس میں قل للمومنین یغزو من امسارہم ویحفظو فروضہم ذالک از کالہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اپنی نظروں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لئے بہت پاکیزہ ہے یہی ان کے حق میں بہتر اور نفع بخش اگر ایک نوجوان اپنی عصت و عبروں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانا چاہتا ہے پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کریں آگے خواتین کو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے حکم دیا یہی تعلیم اللہ نے عورتوں کو دی وَقُلِّ الْمُومِنَاتِ يَغْزُزْنَ مِنْ أَبْسَارِهِنَّ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اپنی نظروں کو پست رکھیں اور اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کریں عزت و عبرو کی حفاظت کے لئے چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو ہر ایک کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اپنے آنکھوں کو اپنی نظروں کو آزاد اور آوارہ نہ چھوڑ دیں جدھر بھی نظر جائے جدھر بھی نظر اٹھے ہر ایک پر ہم اپنی نظر ڈالتے رہیں یاد رکھیں کہنے والے نے کہا ان نظر و برید زنا نظر آخ دیکھنا یہ زنا کا پیش خیمہ یہ زنا کی ڈاک تمہید یہاں سے زنا کے راستے آسان ہو جاتے ہیں جب آدمی اپنی نظر کو آوارہ آزاد چھوڑتا ہے اور شہوت کی چیزوں کو اپنی نظر سے لذت کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو زنا کے بدکاری سے زناکاری سے محفوظ نہیں دے سکتا اسی لئے خورانِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے زنا سے بنا کرتے وقت کیا کہا وَلَا تَخْرَبُ الزِّنَا زنا کے بدکاری کے خریم منچاؤ یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو بلکہ زنا تک پہنچانے والے جتنے بھی راستے ہیں جو بھی اسباب و عوامل ہیں ان سب سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے تاکہ اس گھناؤنِ عمل سے اس بدکاری سے اس گندے عمل سے ہم محفوظ رہ سکیں تو اس میں سے زنا تک پہنچانے والے راستوں میں ایک راستہ کیا ہے نظر کا راستہ ہے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے کہا راستوں پر گزرگاہوں پر گلی اور محلے میں غیر ضروری طور پر لوگوں کو جہاں پر جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے لوگوں کو بیکار بیٹھنے سے منع کیا گیا ایاکم الجلوس ابترقات اے لوگو راستوں پر گلی محلوں میں بیکار مت بیٹھا کرو صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کی رسول کبھی کبار ہم کو راستے پر بیٹھنا ضروری ہو جاتا ہے تو کیا ضرورت کے تحت بھی ہم نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِذْ عَبَيْتُمْ اِلَّا الْمَجْلِسِ فَآَتُ الطَّرِيقَ حَقَّ اگر تم راستے پر بیٹھنا ضروری سمجھتے ہو کبھی تمہیں راستے پر بیٹھنا ہی ہے تو راستوں کا حق ادا کرو صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کی رسول راستے کا حق کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا راستے کے حقوق بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا راستے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ راستے پر کوئی اجنبی لڑکی کسی کی بہن بیٹی راستے سے گزر رہی ہے ہم اپنی نظر اس پر مت ڈالیں ہم اس کی ہم اس کی طرف شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں اپنی نظر کی حفاظت کرو اپنی نظر کو پس رکھو یہ راستے کا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے نام سے زمانت لی وعدہ لیا ازمنو لی ستم من انفسکم ازمن لکم الجنہ اے صحابہ تم میں سے کون ہے جو مجھے چھے باتوں پر عمل کرنے کی زمانت دے کہ میں اپنی زندگی میں چھے باتوں پر عمل کروں گا چھے چیزوں کی پابندی کروں گا میں اسے دنیا ہی میں جنت کی زمانت دیتا آپ تصور کیجئے زمانت کس چیز کی جنت کی زمانت آخرت کی سب سے بڑی کامیابی کی زمانت اور وہ بھی کس کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جن کی زمانت کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتا کبھی اس میں شک اور شبا نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسدقو اذا حدستم وعوفو اذا وعدتم وعدو اذا تم انتم وحفظو فروجکم وغزو امسارکم وکفو ایدیہکو چھے چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کہا کہ جب بات کرو تو سچی بات بولو جھوٹ مت بولو وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو وعدے کی خلاف ورزی مت کرو اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو صحیح طور پر ادا کر دو امانت میں خیانت مت کرو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی نظروں کی حفاظت کرو اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو اپنے ہاتھ سے کبھی کسی پر ناحق ظلم مت کرو یہ چھے ایسی چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان چھے چیزوں کی حفاظت کرو گے اور ان کی پابندی کرو گے ان پر عمل کرو گے میں دنیا میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں اور ایک حدیث تندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلاستن لا ترا آئینہم اننار تین خسم کی آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی جہنم کی آگ انہیں نہیں چھو سکتی جہنم کی آگ ان آنکھوں کو جلا نہیں سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تین آنکھیں کونسی ہیں اینن حرصت فی سبیل اللہ و اینن بقت من خشت اللہ و اینن کفت ان محاری من اللہ کہا کہ تین آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی جہنم کی آگ ان کو چھو نہیں سکتی ہے ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں سرحدوں کی پہرداری کرتی ہے سرحد کی حفاظت کرتی ہے کہ کہیں دشمن اچانک مسلمانوں کے پاس داخل نہ ہو جائے سرحدوں کی نگرانی اور حفاظت کرنے والی آنکھ اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے اللہ کے عذاب اور سزاؤں کے ڈر سے جس آنکھ سے آسو بہ جائے وہ آنکھ بھی بڑی مبارک آنکھ ہے اور تیسرے وہ آنکھ جو اللہ کے محارم جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہمارے لئے حرام قرار دیا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے جو آنکھ رک جاتی غلط چیزوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ایسی آنکھ پر بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیا میرے بزرگ اور دوستو ہمیں اپنی خاص طور پر جس زمانے میں جس زمانے میں ترہ ترہ کے فتنے خدم قدم پر ہمارے سامنے ایک انسان گھر سے باہر کیا نکلتا ہے فتنے برائیاں بے حیائی گندگی آگے بڑھ کر کے ہم کو دعوت دیتی ہے ایسے صورتحال میں جہاں ترہ ترہ کی فتنے ہیں ہمیں اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر نظروں کی حفاظت اور آنکھوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے کئیسی کئیسی تعلیمات دی حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا یا علی لا تتبعن نظرت النظر فإن لکا الاولى ولیسط لکا آخرى اے علی بار بار کسی پر ایک نظر کے بعد دوسری نظر کسی پر مت ڈالو اس لئے کی راستہ چلتے ہوئے کسی اجنبی عورت پر بغیر قصد و ارادے کے اگر اچانک کسی عورت پر نظر پڑ گئی تو بغیر قصد و ارادے کے اچانک بغیر اختیار کے جو نظر پہلی نظر پڑ گئی ہے وہی معاف ہے جان بوچ کر کے قصد و ارادے کے ساتھ اختیار سے اگر دوسری نظر اگر تم کسی عورت پر ڈالو گے تو یہ تمہارے لئے حرام ہے یہ جائز نہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ حضرانو صحابی رسول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھئے صحابی کرام اپنی عزت و عبروں کی حفاظت کی کتنی فکر کرتے تھے اور نظر کے فتنے سے اپنے آپ کو کس طرح سے بچانے کی فکر کرتے تھے جریر بن عبداللہ رضی اللہ حضرانو کہتے ہیں سعال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الفجاء اچانک کسی عورت پر نظر پڑ جائے اچانک راستہ چلتے ہوئے اچانک اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو اس نظر فجاء کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دے رہے ہیں فَأَمَارَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ فوراً اپنی نظر پھیر لو فوراً اپنی نظر پھیر لو آپ تصور کیجئے ہمارے نوجوان تصور کریں کہ اچانک پڑھنے والی نظر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ فوراً نظر پھیر لو نظر دوسری طرف ڈالو آج موبائل فون پر سوشل میڈیا پر آج ہم اچانک کیا گھنٹوں ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں فیش مناظر دیکھ رہے ہیں اور ان گندگیوں سے ہم محسوس ہوتے ہیں گھنٹوں اور ہمیں اس گناہ کا کوئی احساس نہیں ہوتا میرے بزرگ اور دوستو یہ کیسا گناہ ہے بدنگاہی کا فتنہ بدنظری کا یہ فتنہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے یاد رکھیں کسی انسان کے دل کے اچھا اور اچھا اور برا ہونے کے لیے خراب ہونے کے لیے اس کی نظر پر اس کا دار و مدار ہے ہماری نظر اچھی رہے گی تو ہمارا دل اچھا رہے گا ہماری نظر اگر گندی رہے گی یاد رکھو ایسے انسان کا دل گندہ ہو جائے گا نظر یہ دل کا راستہ ہے آج کیا بات ہے آج کیا بات ہے کہ ہمارے دل سخت ہوچ کے ہیں ہمارے آنکھوں سے کبھی اللہ کے خوف سے ایک قطرہ آسو نہیں نکلتا ہے ہمارے سامنے جنت اور جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں ہمارے سامنے اللہ کے عذابات بیان کی جاتے ہیں ہمارے سامنے کتاب و سنت کی تعلیمات ذکر کی جاتی ہیں لیکن ہمارے دلوں میں اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا کبھی ہمارے آنکھوں سے ایک قطرہ آسو کیوں نہیں نکلتا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے گناہوں سے اپنے دل کو سخت کر لیا ہے اپنے گناہوں سے ہم نے اپنے دل کو سیاہ کر لیا ہے اور خاص طور پر نظر کے گناہ سے جب انسان کی نظر گندی ہوتی ہے تو اس کا دل بھی گندہ ہو جاتا ہے نظر کی خرابی سے دل خراب ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں اپنی زندگی میں خاص طور پر سوشل میڈیا کی زمانے میں نظر کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے یاد رکھیں تنہائیوں میں جب آدمی ہوتا ہے خاص طور پر نوجوان تنہائیوں میں ہوتے ہیں بند کمرے میں ہیں رات کی تاریکی ہے تنہائی ہے تو ایسے وقت میں ہم اپنی نظروں کا اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو کل خیامت کی دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں یہ آنکھوں کا فتنہ اور نظر سے سرزد ہونے والے جو گناہ ہیں یہ کتنے خطرناک گناہ ہیں ہماری نیکیوں کو بھی ضائع اور برباد کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو کل خیامت کی دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لائے گے لیکن ان نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ذرات کی طرح گرد و گبار کی طرح اللہ ان کو بکھیر دے گا ان کو اڑا دے گا ان نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اللہ کے پاس صحابے کرام سن کر ڈر گئے کہا اللہ کے رسول آخر وہ کون لوگ ہوں گے ان کے گناہ کیا ہوں گے ان کے صفات کیا ہوں گے آخر ان کی نیکیاں سب تہا تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ذائع کیوں ہو جائیں ان کے صفات ہمارے سامنے بیان کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں وہ بھی تمہارے ہی بھائی ہوں گے تم ہی جیسے ہوں گے وہ بھی باقاعدہ راتوں میں عبادت کرتے ہوں گے جیسے تمہیں عبادت کرتے ہو لیکن ان کی غلطی کیا ہوگی یہ لوگ تنہائیوں میں تنہائیوں کا غلط استعمال کرتے تھے جب تنہائی میں ہوتے اکیلے میں ہوتے تو اپنی نظروں سے غلط چیزوں کو دیکھتے تھے فش اور گندی چیزوں کو اپنی نظروں سے دیکھتے تھے تنہائیوں میں اللہ کی محرمات کا ارتکاب کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں بھی زائع اور برباد ہوئے میرے بزرگو اور دوستو ہمیں اپنی اگر نیکیوں کی اپنی نیکیوں کی اگر حفاظت کرنا ہے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کے لیے تنہائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور خاص طور پر اپنے نظروں کی حفاظت کرنا ہے ہم اپنے نظروں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہے زمانہ ماحول جس تیزی کے ساتھ بگڑ رہا اور برائی کے آلات جتنے تیزی کے ساتھ میسر ہے ہمارے ہاتھوں میں ایسے وقت میں ایک ہی چیز ہمیں تنہائیوں میں اور سوشل میڈیا کی ان گناہوں سے ہمیں بچا سکتی اور وہ ہے اللہ کی عظمت کا حساس اللہ کا حقیقی خوف اور ڈر اتق اللہ حی سماکنت جہاں کہیں بھی رہو لوگوں سے چھپ سکتے ہیں بند کمرے میں دیکھنے والا کوئی نہیں لیکن جزاد کے سامنے مجھے تنہ تنہا اکیلے کھڑا ہونا میں اس ذات سے چھپ نہیں سکتا يَسْتَغْفُونَ مِنَ النَّاس وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعْهُمْ اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو لیکن اس اللہ سے نہیں چھپ سکتے جو تمہارے ساتھ جس کا علم جس کی خدرت جس کا سمع و بسر تمہارے ساتھ تم رات کی تاریکی میں کیا کر رہے ہو بند کمرے میں کیا کر رہے ہو دیکھنے والا کوئی نہیں وہ رب العالمین وہ احکم الحاکمین مالکیوں میں دین جس کے سامنے مجھے کھڑے ہو کر کے ذرے ذرے کا حساب دینا ہے وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس اللہ کا حقیقی خوف اور ڈر ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں وہ اللہ یعلم خائنت العائن وَمَا تُخْفِز صدور جو آنکھوں کی خیانت آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے اور سینوں کی مخفی اور پوشید آباتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور سوشل میڈیا کی ان گناہوں سے اپنی نظروں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں اس بات کا تصور کرنا ہے کہ ہماری پوری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے ہم کیمرے کی زد میں ہیں ہمیشہ ہر لمحہ ہم کیمرے کی زد میں ہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ فرشتوں کو لگایا ہے اَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمُوا سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُولُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ مَا يَلْفِذُ بِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ہمارے ساتھ فرشتے لگے ہوئے جو کچھ ہم کرتے ہیں فرشتے باقعدہ اس کو لکھتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ نے فرشتوں کو لگایا اور ہمارے یہ آزا ہمارے جسم کے یہ آزا ہاتھ پیر کان آگ دل و دماغ یہ سب قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے آج ہماری زبان بات کر رہی کل خیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے موہ پر مہر لگا دے گا اور ہمارے ہاتھ بات کریں گے ہمارے خدم بات کریں گے اللہ کے سامنے اور جو بھی آزا سے ہم گناہ کرتے ہیں یہ ہمارے آزا جسمانی خیامت کے دن رب العالمین کے سامنے ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا گناہ کیا تھا ہم نے اپنے کانوں سے کیا سنا تھا اپنی آنکھوں سے ہم کیا دیکھتے تھے ہم کس کہاں چل کر کے جاتے تھے ہمارے خدم گواہی دیں گے اس وقت انسان پریشان ہوگا اور یاد رکھو تیسرا ریکارڈ تیسرا کیمرہ یہ جسم یہ زمین جس زمین پر ہم چلتے پھرتے ہیں جس زمین پر ہم نیکی اور گناہ کے کام کرتے ہیں یہ زمین کل خیامت کی دن ہمارے خلاف گواہی دے گی زمین قیامت کی دن اپنی خبروں کو بیان کرے گی اگر اس زمین پر ہم نے ایک سجدے کیے ہیں وہ زمین ہمارے سجدے کی گواہی دے گی لیکن کسی زمین پر کہیں بھی چھپ کر کے اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہوگا قیامت کی دن یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دیں تو ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے انسان کے سامنے جب نام عمال کی شکل میں قیامت کی دن وہ ریکارڈ رکھا جائے گا انسان اپنے نام عمال کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا اور کہے گا کیسا نام عمال ہے کیسی کتاب زندگی کیسا ریکارڈ ہے میری زندگی کے چھوٹے بڑے کسی بھی عمل کو نہیں چھوڑا سب پوری زندگی میری زندگی کا پورا بائی ڈاٹا اس میں محفوظ ہے ریکارڈ ہے تو ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی پوری ریکارڈ ہو رہی اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی اجنبی لڑکی پر کسی غیر محرم کسی اجنبی عورت پر نظر داننے سے پہلے ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی بہن بیٹیا ہمارے گھروں میں بھی بہن بیٹیا نظر اٹھانے سے پہلے ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی بہن بیٹیا بد نظر اٹھنے ہی والی تھی بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کاپ اٹھا بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کاپ اٹھا ہم کسی اجنبی لڑکی پر کسی غیر محرم عورت پر جب نظر ڈالتے ہیں شاہد کی نظر تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج جس طریقے سے ہم کسی غیر پر نظر ڈال رہے ہیں ہمارے گھر میں بھی بہن بیٹیاں ہیں اور یاد رکھو جیسا ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بطور سزا دنیا میں ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے عدل و انصاف فقط ہشر پر موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے ہمیں اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بطور سزا ان چیزوں سے دوچار کرے گا اور نظر کے فتنے سے اپنی نظر کی حفاظت کرنے کے لئے ایک ضروری چیز یہ ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی وقت پر شادیاں کریں شادیوں میں تاخیر یہ بھی ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے لوگ نظر کے فتنے میں محتلہ ہیں نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یا ما شر الشباب من استطاع منکم الباعتا فلیتزوج فینہو اغزل البسر وہ احسن لیلفرد وقت پر نوجوانوں کی شادیاں کرو اس لئے کہ شادی کا پہلا فائدہ کیا ہے شادی ہوتے ہی اس کی نظر جھوک جائے گی فینہو اغزل البسر وہ احسن لیلفرد اور اس کی عزت و عبرو اور شرمگاہ کی حفاظت ہوگی اور ایک آخری چیز یہ ہے کہ ہم کوشش کرنے کے ساتھ اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھانے کے ساتھ ہم اپنے کان اپنی آخ اور اپنی زبان اپنے دل کے شر سے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہے اور یہ دعا بارہا پڑھتے رہے اپنی دعا میں اس دعا کو شامل کریں نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بکا من شر لسانی و من شر سمعی و من شر بسری و من شر لسانی و من شر قلبی و من شر منیی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اللہم انی اعوذ بکا من شر سمعی و من شر بسری اپنے کان کے شر سے اپنی آخ کے شر سے و من شر لسانی اپنی زبان کے شر سے و من شر قلبی اپنے دل کے شر سے و من شر منیی اپنی شرمگاہ کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جب انسان اللہ سے دعائیں کرے گا اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کے لئے اپنے آپ کو نظر کے فتنوں سے بچانے کے لئے اور کوشش کرے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ کتنا بھی ماحول خراب ہو کیسے بھی گندے ماحول بھی انسان رہتا ہو اس کی عزت و عبرو محفوظ رہے گی اس کی آنکھیں محفوظ رہیں گی اور وہ کوئی بری حرکت نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق دعا فرمائے اور نظر کے فتنوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ہمارے نظر میں ہماری آخوں میں اے اللہ تو حیا اور خوف پیدا کر دے جس کی وجہ سے ہمارے آخوں سے ہماری آخوں سے تیرے خوف سے آنسوب ہے اور ہماری نظر کسی غلط چیز کو دیکھنے سے باز آ جائے اے اللہ جو بھی بیمار ہیں تو انہیں شفاء آجل کامل عطا فرما جو مقروض ہیں انہیں ادائی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت ترقی اور غلبہ نصیف فرما ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کے حفاظت فرما ان کی غیبی مدد فرما کتاب و سنت و عمل کرنے کی توفیق دے خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کلم توحید رفات دے آمین تقبل یا رب العالمین وصل اللہ لنبینا محمد وعالی وصحبہ اجمعین بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن اللذیم ونا فعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملکم بررعوف الرحیم زیدہ عباد الرحمن کے پلات فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپو ساتھ دیں علم و عمل سے ناتا جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں مزید عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں فجزاکم اللہ خیر